رحمان الرحیم السلام علیکم فائن پودن و لاغنگ سے میں سمیرہ بات کر رہے ہیں دوستو بس کچھ وجو کچھ مسائل کی بنا پر آپ سے بات نہیں کر سکے آپ سے رابطہ نہیں کر سکے السلام علیکم کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم بھی خیریت سے ہیں دوستو آج ہم آپ کے لئے جو ریسپی لے کے ہیں وہ ہے آلو کے کٹلس آلو کی ٹکیاں یا آلو کے کٹلس جس کے لئے ہمیں میش اور بوائلڈ آلو چاہیے بوائل کر کے میش کیے ہوئے آلو اس کے لئے موٹا موٹا کراش کیا ہوا سابت دھنیا سابت زیرہ خوشک میتھی لیمن ایک لیمن کا جوس کالی میرچ کراشت سبز میرچ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اور آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو پھر سبز میرچ مت ڈالیں چاٹ مسالہ سرخ میرچ چکن پاودر گرم مسالہ گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون چکن پاودر ڈے ٹیبل سپون سرخ میرچ ہسپے زائقہ چاٹ مسالہ ہسپے زائقہ کورن فلور اگر آپ کے آلو تھوڑے نرم ہے تو آپ ایک سے دو ٹیبل سپون کورن فلور شامل کر سکتے ہیں سبز دھنیا کٹا ہوا دھو کے کٹا ہوا خوشکیا ہوا دھنیا میں پانی نہیں ہونا چاہیے آئیے اب ہم سب چیزیں اپنے حالو میں مکس کرتے ہیں کالی میرچ اور سبز میرچ گرم مسالہ پاودر چکن پاودر ریڈ چلی پاودر آپ کٹی ہوئی میرچیں میں شامل کر سکتے ہیں لیکن آج میرے باس کٹی ہوئی میرچیں نہیں ہیں سبز دھنیا پدینہ اور ہاں اگر آپ کے گھر میں پیاز پسند کی جاتی ہے تو باریک کات کے آپ پیاز بھی ڈالیں ضرور ڈالیں پیاز آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو پیاز سے آپ کے ٹکیوں کا مزہ دھگنا ہو جائے گا زیرے کو یوں اپنے ہاتھوں میں کرش کر لیں سابت زیرہ اور سابت دھنیا چلیے ہم اس میں شامل کرتے ہیں لیمن جوس کچن میں آنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھولیں ہاتھ آپ کے ساف ستھرے ہونا لازمی ہیں اب مجھے شامل کرنا ہے اس میں ایک سے ڈیڑھ ٹیبل سپون کورن فلاک یہ ایک ٹی سپون ہے کہ جتنا میرا سپون ہے اگر آپ گلوز یوز کر سکتے ہیں تو آپ گلوز یوز کر لیں نمک ہم سب کچھ شامل کر چکے لیکن نمک ڈالنا ہم بھول گئے تھے اور وقت پہ ہی مجھے مکسنگ کرتے ہوئے یاد آگیا تھا نمک ہس بے ذائقہ نمک اور ملچ ہاں کسی کے ذائقے کے مطابق جتنی آپ یوز کرتے ہیں آپ اتنی ڈالیں ان کٹلس کو بنا کر آپ بچوں کو ڈبل روٹی میں لگا کے دے سکتے ہیں پر کیچپ اور مایونیز کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ آلو کی ٹکیوں کو آپ فریز نہیں کر سکتے اور اہاں آلو ہمیشہ کٹ کر گوائل کیجئے کٹلس کے لئے ٹکیوں کے لئے آلو کو کٹ کر گوائل کرنے سے ان کی سٹارچ جو ہے وہ ڈسچارچ ہو جاتی ہے اس طرح سے آلو ڈیلیت اور نرم نہیں ہوتے نرم آلو جو ہے ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تبہ پہ یہ فرائی پان میں آئیل ڈالیں اور ان ٹکیوں کو انڈے میں ڈیپ کریں انڈے میں ہلکا سا نمک اور ہرکی سیمیچ چاہیں تو شامل کر لیں اور ان ٹکیوں کا بیسن میں بھی فرائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائی میں بیسن میں فرائی کرنا آپ کو بتاؤں گی مٹر کا پلاو بنائیں اور اس کے ساتھ آپ ان ٹکیوں دوستو ہماری ڈکیاں ریڈی ہو چکی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ دہی کا راتا بنائیے اور انجوائی کیجئے موسیقی 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 موسیقی